بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا علیکم و نفسکم لا یذرکم من ظل اضاحت دیتو سو چکی اے قوم اب بیدار ہو ہوشیار ہو چھوڑ غفلت کھول آنکھیں اٹھ سنبھل تیار ہو اے کہ تو ہے عالم تکوین کا نقش جمیل تیری خلقت تیری عظمت پر ہے قرآنی دلیل اے کہ تو روزِ ازل سے ہے پریشتارِ خدا اے غلامِ احمدِ مرسل بتا ہاں سچ بتا سینے گیتی پہ تُو ہے کس لیے بارے گران چشم نفرت سے تجھے کیوں دیکھتا ہے آسمہ کیوں تیرے سینے میں باقی سوزِ پینہانی نہیں کیوں رگو میں تیری ابو جوشِ ایمانی نہیں آب اتادوں اے گرفتارِ تلسماتِ فرنگ اس عطِ عالم ہے تجھ پر کس لیے تاریخ و تنگ وہ کتابِ حق کے جس کا نام ہے ام الكتاب تاکہ نشیاں پر اسے چھوڑا ہے اے خانہ خراب غور کر دل کھول کر گزرے ہوئے ایام پر گامزن تھی جبکہ تُو اللہ کے احکام پر علم کے انوار سے روشن تیری قندیل تھی پارسائی پاک بازی غیرتِ جبریل تھی تیری عزت تیری عظمت نظرِ غفلت ہو چکی ملتِ بیضہ کی ساری خوبیاں تُو کھو چکی اُٹھ کمر کس اے غلامِ احمدِ مختارتو دیکھ فرمانِ خدا ہے آیتِ لَا تَقْنَتُ تَابَكِ دَرْبَسْتَ مَانَتْ قِفْلَ رَا وَاكُنْ وَحِیدْ اَزْبَرَائِ فَتْحُ نُصْرَتْ حَسْتْ قُرَانِ قَلِیدْ میرے محترم بزرگو دوستو ہم نے سب سے پہلے قرآنِ قریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے ہم اسی روشنی میں بولنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن قریم میں فرمایا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو یعنی ہدایت کے بارے میں ہدایت کے ساتھ تم اپنی فکر کرو جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تم اپنی اصلاح کے ساتھ اپنی فکر کرو تو گمراہ لوگ تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اپنی فکر کرنا اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی اصلاح کا خیال کرو یہ نہیں کہ ہم اپنی اصلاح کر لیا ہم ہدایت پر ہیں تو گمراہ جو لوگ ہو رہے ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے وہ ہمارا کوئی نقصان نہیں کرے گا اللہ کے نبی نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر جو ظالم لوگ ہیں ظلم کر رہے ہیں اور اس کو تم چھوڑ رہے ہو اس ظلم کو برداشت کر رہے ہو اور تم عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر نہیں کر رہے ہو یعنی تم سوچ رہے ہو کہ ہم خود اپنے آپ اصلاح پر ہیں جو غلط کر رہے ہیں چھوڑو وہ اپنا سمجھے ہم اپنا سمجھیں تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سمجھ تمہاری ہو جائے گی عمر بالمعروف یعنی لوگوں کو اچھی بات کا حکم نہیں کرو گے اور بری باتوں سے نہیں روکو گے تو عذاب الہی پورے روح زمین پر آ جائے گا اور اس عذاب میں تم مبتغا ہو جاؤ گے تم بچو گے نہیں ہاں اگر عمر بالمعروف تم کرتے ہو یعنی لوگوں کو اچھی بات کا حکم کرتے ہو اس کو تم فرج سمجھتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو اس کے بعد اگر عذاب آئے گا تو اس کی ذمہ داری تمہاری نہیں رہی اور تم سے باز پورس نہیں ہوگا میرے محترم بزرگو دوستو آج ہم آپ پورے دنیا کے لوگ پریشان ہیں اور کسی سے پریشان ہیں ظالموں سے پریشان ہیں ظلم سے پریشان ہیں اور اسی کی دفاع میں لوگ پریشان ہیں آج دیکھئے عالمی سطح پر ہر جگہ ظالم پیدا ہو رہا ہے اور اس ظلم کو پورا دنیا مل کے کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے آج پورا دنیا پریشان ہے آج جو پیسے کا غریبوں کی مدد کی جاتی بھوکے کو کھلایا جاتا آج لاکھوں کروڑوں انسان بے گھڑ ہیں ان کے گھر بنائے جاتے لوگ بھوکمری کے شکار ہیں ان کو کھلانے میں خرچ ہوتا لوگوں کے علاج مالجا میں خرچ ہوتا لوگ علاج کے لیے ترپڑ ہیں اس پر خرچ ہوتا لیکن بجائے اس کے آج ظالموں کے ظلم سے ہم پریشان ہیں تو اسی کے لیے آج پورا دنیا اپنا پیسہ دفاع پر خرچ کر رہا ہے جو پیسہ غریبوں پر خرچ کیا جاتا جو پیسہ علاج و مالج پر خرچ ہوتا جو پیسہ غریبوں کے گھر مکان پر پیسہ خرچ ہوتا آج پورے دنیا میں جو دفاع کے لیے خرچ ہو رہا ہے وہ سارے پیسہ کو اکھٹھا کر دیا جائے تو میرے خیال سے پورے دنیا میں ایک بھی غریب نہیں رہے گا آج ہمارا موہ کا روزی وہ دفاع پر خرچ ہو رہا ہے بم بنانے میں ایٹم بم بنانے میں میزائیل بنانے میں جنگی ساز و سامان بنانے کے لیے اس لیے کہ ہر انسان دوسرے انسان سے ڈر رہا ہے جی بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے اتنا ڈر رہا ہے جتنا کہ انسان درندہ سے نہیں ڈرتا ہے ڈر اور خوف کی وجہ سے آج ہر ملک دفاعی اسلحہ خرید رہا ہے جی ایک دوسرے سے ڈر رہا ہے پتہ نہیں ہم اگر کمزور ہو جائیں گے تو ہمارے پر حملہ ہو جائے گا تو ہم دفاع کے لیے سامان خریدتے ہیں اپنا روزی کو وہاں لگا دیتے ہیں اور ہر ملک کے فوجی وہ اپنے اپنے بورڈر پر تائینات رہتے ہیں اسلحہ کے ساتھ رات و دن نہ کھانے کا ٹھکانہ ہے نہ سونے کا ٹھکانہ ہے ان کی زندگی بھی کس طرح گزرتی ہے آج ہم کو ایک انسان کی ہمدردی زین میں نہیں اگر انسان انسان سے نہیں ڈرتا ایک انسان دوسرے پر شکو شبہ نہیں کرتا ایک ملک دوسرے ملک پر شکو شبہ نہیں کرتا اگر حق و انصاف کے ساتھ ہر ملک اپنے اپنے بورڈر کو لے کے سبر و سکون کے ساتھ رہتا اگر اللہ کے ہدایت کے مطابق قدرت کے ہدایت کے مطابق گوڑ کے ہدایت کے مطابق زندگی گزارتا انسان انسان کی مدد کرنے پر طلا رہتا حق تلفی نہیں کرتا کسی کا ایک انچ زمین بیمانی نہیں کرتا آج دوسرے کے خون بہانے کو نہیں سوچتا تو کیا ضرورت تھی دفاعی سامان پر یہ عرب و کھر و روپیہ لگانے کی یہ روپیہ تو اللہ کے مخلوق پر انسانوں پر خرچ ہوتا اللہ نے تو انسان کو دنیا میں بھیجا اور اس کے لیے جو ساز و سامان اور جو نعمت دی ہیں وہ انسان کے کھانے پینے پہنے اڑنے اڑنے کے لیے دیا ہے وہ تو انسان کے مارنے اوپر ظالم ظلم کر رہا ہے اور اگر وہ ظالم ہمارا اپنا ہے تو ہم اس کا ساتھ دے رہے اگر ہمارا اولاد کر رہا ہے تو اس کو معاف نہیں کرو ہمارا بھائی کر رہا ہے اس کو معاف نہیں کرو ہمارے رشتہدار کر رہے ہیں اس کو معاف نہیں کرو اور ہر شخص اپنے اپنے خاندان کے لوگوں پر خیال رکھے اپنے اپنے پروس اور علاقے میں خیال رکھے کہ ایک بھی ظالم سر نہیں اٹھائے تو بولو دنیا میں ظالم نہیں بچے گا آج ہم کیا سوچ رہے ہیں ہمارا بھائی ہے ہمارا اپنا ہے ہمارا رشتہدار ہے اور ہمارے پارٹی اس کو معاف نہیں کیا جائے پہلے اس کو سمجھاؤ بھائی غلط مت کرو یہی ہوا لوگوں کو برائیوں سے روکنا تم انسان ہو انسان کے اوپر ظلم نہیں کرو ہم اپنی طاقت سے روکے پہلے سمجھائیں اگر سمجھ میں بات نہیں آتی ہے اللہ نے صلاحیت دیا ہے تو ہاتھ سے روکے ہمارے نبی نے فرمایا ہاتھ سے روکو طاقت سے روکو اور اگر اتنا بھی نہیں ہے تو دل سے برا کہو یہ تو ایمان کا آخری تقضی ہے دل سے برا کرو نفرت کرو اس سے مل جلمت رکھو اس سے دوری بناؤ بائی کٹ کرو اس کا وہ صدر جائے گا اس کو سمجھاؤ اس پر محنت کرو یہ نہیں کہ وہ بگڑ گیا تو چھوڑو ہم اپنے آپ کی مالک ہیں یہ تو ہمارے لئے نقصان دے ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح اگر ظلم کو نہیں رکو گے تو ظالم کو چھوڑ دینا ظلم کرنے کے برابر ہے ظلم کو زارش کرتا ہوں پورے دنیا کے انسانوں کو کہ انسانیت کے ناتے ظلم کو پنپنے نہیں دو ظالموں پر محنت کرو اسے امر بل معروف اور نہیں انیل منکر کرو اچھے کام کرنے کا حکم کرو اور برائیوں سے رکو یہ ہمارے بزرگوں کی شاندار ماضی رہی ہے ہم نے جو چند اشار آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ شاری اشار میں یہی بات ہے غور کر دل کھول کر آخری بند کا میں پر رہا ہوں غور کر دل کھول کر گزرے ہوئے ایام پر گام زن تھی جب کہ اللہ کے احکام پر یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ زندگی تم کس طرح گزارو جب تک تم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے تھے اسی کے طرف شائعر اشارہ کر رہے ہیں غور کر دل کھول کر گزرے ہوئے ایام پر گام زن تھی جب کہ تو اللہ کے احکام پر علم کے انوار سے روشن تریق دیل تھی پارسائی پاک بزرگ کے اندر جو پارسائی اور پاک بازی تھی پرہز گاری آج بھی آج بھی دیکھو وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے مزاروں پر لوگ جاتے ہیں اپنی فریاد وہاں رکھتے ہیں شاہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ مہین الدین چیشتی رحمت اللہ ایسے ایسے سیکروں بزرگان دین ہیں جو مرنے کے بعد بھی لوگ عقیدت کے ساتھ ان کے قبروں پر جاتے ہیں ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی دیکھو حضور پاک صلی اللہ وآلہ سلم کی زندگی دیکھو آپ نے کسی پر ظلم زیادت ہی نہیں کیا ہر ایک انسان کی فکر ہوگا کہ یہ جو بگر رہا تھا آپ نے اس پر کون سا محنت کیا ہم اپنے آپ اپنے آپ جو ہے اصلاح کرتے رہ جائیں گے اور جو ہمارے گھر سے بگر رہے ہیں ان کی فکر نہیں یہ تو آخری بات ہے آج پورے دنیا پریشان ہی پریشان ہے ایک دوسرے سے در رہا ہے انسان انسان سے در رہا ہے یہ کون سمجھائے گا یہ ہماری کھوپڑی جو الٹ گئی ہماری سمجھ جو الٹی ہو گئی اللہ نے اس کے لئے ہم کو دنیا نہیں بیجا حالانکہ درمیان درمیان میں اللہ تربیت فرما دیتے ابھی دیکھیں پورے دنیا کو اللہ نے اپنا عذاب ڈال کے تربیت دے دیا تم بم بناتے رہو ایٹم بم بناتے رہو میزائل بناتے رہو ایک دوسرے کی حملہ کی تیاری کرتے رہو ایک دوسرے کو نیج اوچ کرتے رہو اور دیکھو بیک وقت پورے دنیا میں ایک ہی بیماری نافذ کر دیا ایک ہی بیماری کو بیج دیا ایسا بیماری کرونا کر کے وائرس ایسا ذرا سیم پوری دنیا پریشان ہو گئی لاکھوں کروڑوں انسان پریشان ہو گئے لاکھوں بھائی ہمارے بیچ سے چلے گئے اور ابھی تک لوگ پریشان ہیں پورا دنیا عرب و خرب روپ یا اس کے علاج کے لیے خرچ کر رہا ہے جو ہمارے کھانے پر خرچ ہوتا وہ علاج پر خرچ ہو رہا ہم نے کبھی غور کیا یہ عذاب ہے اللہ کے طرف سے اور کیوں ہے یہ ظالموں کو جو چھوٹ دے رہے ہو اللہ تعالیٰ عذاب میں مطلع کرے گا اچھے لوگ بھی اس عذاب میں مطلع ہو جائیں اس لیے کہ آپ نے ظلم کو روکا نہیں کچھ لوگ ہیں جو ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں لیکن اس کا ساتھ دینے اللہ نہیں بہت سارے ملک ہیں جو ظلم کو بڑھا دے رہے ہیں ظالموں کو بڑھا دے رہے ہیں اس کا ساتھ دے رہے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ وہ بڑھتا جا رہا تو آپ جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو آپ اس سے بچ نہیں پائیں گے بزرگوں کی شاندر ماضی رہی ہے کہ لوگوں کو اچھی بات کا حکم کیا عمر بالمعروف وہ نہیں انیل مون کر کرتے رہو اچھے کام کا اچھی باتوں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو اگر تم دنیا کی بہترین کامیابی چاہتے ہو دنیا میں اور آخرت کی دونوں کامیابی اگر چاہتے ہو تو عمر بالمعروف یعنی اچھی باتوں کا حکم نہیں انیل مون کر بری باتوں سے روکنا ایسا کرتے رہو آج ہم ترقی دوسرے کو تنزلی میں علاقے ہم ترقی نہیں کر سکتے دوسرے کا مرر کر ہم اپنی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزار نہیں سکتے دوسرے کو رولا کر ہم ہس نہیں سکتے دوسرے کو پامان کر ہم آباد نہیں ہو سکتے دوسرے کو زلیل کر ہم عزت نہیں پاس سکتے دوسرے کو تباہ و برباد ہو کر کہ ہم آباد نہیں ہو سکتے آج یہی ہو رہا ہے آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ دوسرے کا خون چوس کے ہم دولت جمع کر لیں دوسرے کو مار کے ہم کامیاب ہو جائے دوسرے کو نقصان پہنچا کے ہم اپنا فائدہ حاصل کر لیں دوسرے کا بیمانی شیطانی کر کے ہم کامیاب ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہوگا اگر آپ دنیا کی کامیابی چاہتے ہو تو دوسری کی مدد کرو تم زمین پر مدد کرو آسمان والا تمہاری مدد کرے گا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر تم زمین والوں کی مدد تم دوسروں کی مدد کرو اللہ تمہارا مدد کرے گا تم دوسرے کو کامیاب کرنے کے لئے سوچو اللہ تم کو کامیاب کر دے گا تم دوسرے کی عزت کرو اللہ تمہاری عزت کرے گا تم دوسرے کی زندگی بچاؤ اللہ تمہاری زندگی بچا دے گا یہ تو دنیا ہے کل جگ نہیں اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے اگر تم دنیا کی کامیابی چاہتے ہو تو اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اچھا معاملہ کرو ایک بزرگ کا قصہ سنتا ہوں دو بزرگ ایک ہمارے ہندوستان کے اور ایک دوسرے ملک تھے میں کسی ملک کا نام نہیں لوں گا انہیں تکلیف ہو جائے گی دوسرے ملک والوں کو بھی ہمارے ہندوستان کے ایک بزرگ ہندوستان کی شاندار ماضی رہی ہے یہاں بھی بزرگان دین کی کمی نہیں رہی ہے ہمارے ہندوستان کے ایک بزرگ اور دوسرے ملک کے بزرگ دونوں سے ملاقات ہوئی ہندوستان کے بزرگ نے دوسرے ملک کے بزرگ سے پوچھا کہ بتائیے صاحب آپ کے یہاں کہ لوگوں کی کیا حالت ہے بزرگوں کی کیا حالت ہے کیا طور طریقہ ہے بزرگوں کا تو کہا کہ بس ہمارے ہندوستان کے بزرگ نے پوچھا غیر ملکی بزرگ سے کہ آپ کے یہاں کے بزرگوں کی کیا انداز ہے زندگی گزارنے کا تو کہا کہ بس ہمارے یہاں کے بزرگوں کو مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں نہیں ملتا ہے تو سبر کرتے ہیں کہا کہ ہاں یہی عادت ہے کہا کہ ہاں ہمارے یہاں کے بزرگوں کو مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں اور نہیں ملتا ہے تو سبر کرتے ہیں تو ہندوستان کے بزرگ نے کہا کہ ٹھیک یہی حالت یہی عادت ہمارے یہاں کے کتوں کی ہے کیا ہے بھائے کہ مل جاتا ہے تو کتہ کو ملتا ہے نہیں تو کھا لیتا ہے اور نہیں ملتا ہے تو سبر کرتا ہے انتظار کرتا ہے سبر کر لیتا ہے نہیں ملا اب مل گیا تو کھا لیا تو کہا کہ اچھا آپ کے ہاں کے بزرگوں کی کیا عادت ہے تو کہا کہ بزرگوں کی عادت یہ ہے کہ مل جاتا ہے تو عیشار کر دیتا ہے یعنی دوسرے کو دے دیتا ہے مل گیا تو دے دیا اور نہیں ملا تو اللہ کا شکریہ عادت کیا چلو یا اللہ تُنہیں نہیں دیا تیرا شکر ہے دیا تو بھی تیرا شکر ہے نہیں دیا تو بھی تیرا شکر ہے کہا کہ بس یہ عادت صحیح ہے میرے محترم بزرگو دوستو ہمارے اصلاف کی یہی عادت تھی کہ ملتا تھا تو عیسار کرتے تھے خود بھوکے رہتے تھے اور میمانوں کو کھلا دیتے تھے بھوکوں کو کھلا دیتے تھے غریبوں کو کھلا دیتے تھے گھر میں اگر کھانا بنا ہے ہمارے کھانے کے لائے اور جناب اگر کوئی آ گیا تو ساتھ میں بھی کھا رہے ہیں تو چراغ بجھا دیا مو چپر چپر کر رہے ہیں میمان سوچ رہا ہے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں لیکن خود بھوکے رہ گئے بچوں کو بھوکے رکھ دیا اور میمان کی زیافت کر دی یہ تھی ہمارے اصلاف کی عادت اس میں کسی کو نیچ اوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو بزرگوں کی بات آئی جنڈل عوام کو یہ بات نہیں کہا جا سکتا ہے کتے کو دیکھتے ہیں مل جاتا کھا لیتا نہیں ملتا اگر ہم کھا رہے ہیں خود اور ہمارے پروسی ہمارے دوسرے بھائی ہمارے رشتہ دار بھوکے ہیں اس کا ہم کو فکر نہیں ہے تو یہ انسانیت نہیں ہے آج کروڑوں انسان دنیا میں ایسے ہیں جو بھوگ مری کا شکار ہیں کروڑوں انسان ایسے ہیں جو پھود پات پر رہتے ہیں رہنے کا گھر نہیں ہے کروڑوں انسان نہیں ہیں جس کو کپڑے نہیں ہیں آج لاکھوں انسان بغیر علاج کے کروڑوں انسان مر رہے ہیں علاج کا پیسہ نہیں ہے لیکن پورا دنیا انسان کے مارنے کا ہتھیار پر خرچ کر رہا ہے بم ایٹم بم ایک پر ایک ایک پر ایک لڑا کو تیارہ ایک پر ایک سمان خرید رہے ہیں یا بنا رہے ہیں پورا دنیا کسی ایک ملکی کی بات نہیں پورا دنیا اگر انسان انسان سے نہ ڈرتا تو آج یہ سارا پیسہ انسانوں پر خرچ ہوتا اور ایک بھی انسان آج بغیر گھر کا نہ ہوتا بغیر کپڑے کا نہ ہوتا بغیر علاج کا نہیں مرتا اور اس کی بچے جہالت کے شکار نہیں ہوتے غور کر دل کھول کر گزرے ہوئے ایام پر گام زن تھی جبکہ تو اللہ کے احکام پر علب کے انوار سے روشن تری قندیل تھی پارسائی پاک بازی غیرت جبریل تھی تیری عزت تیری عظمت نظر غفلت ہو چکی ملت بیضا کی ساری خوبیاں تو کھو چکی ہم بزرگوں کے سارے آدات کو کھو چکے ہمارا سارا معاملہ الٹا ہو گیا دوسرے کو رولاؤ اور خود زندگی مستی مارو دوسرے کے ساتھ ظلم زیادت ہی کرو اور اپنا فائدہ اٹھالو دوسرے کا جان ختم کر دو اپنی زندگی گزارو بولو زندگی میں کامیاب ہوئے گا زندگی میں یہی وجہ ہے کہ آج ناکامی ہمارے ناکامی ہمارے گلے لگی ہوئی ہے ہم کامیاب نہیں ہو رہے میرے محترم مزرگو دوستو تو ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی نے جو ہدایت کے ساتھ زندگی گزارنے کہا ہے اللہ نے جس طرح زندگی گزارنے کہا ہے کہ ہم دوسروں کا فائدہ سوچتے ہوئے اپنا بھی کام کریں تو ہم زمین والوں کو فائدہ پہنچا رہیں آسمان والا اللہ ہم کو فائدہ پہنچائے گا ہم کامیاب ہو جائیں گے اولائک اللہ خدا من رب و اولائک ہم المفلحون آپ اپنے پروردگار کے ہدایت پر اگر عمل کرتے رہے تو آپ یقیناً کامیاب ہو جائیے گا اور آپ چاہیے گا کہ آپ ہم جو ہے مطلب کہ اپنا من مانا اللہ کے حکم سے الگ ہو کر کے ہدایت سے الگ ہو کر جندگی گزاریں تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمين